مدعا عزیز باکستان کی خوبصورت شہروں کراچی لہوڑ اسلام آباد بھالپور پیشاور سے حال کر دنیا بارے کونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہہتا ہوں سبب خیر گرماننگ این اسلام علیکم آج جمعیرات چوبیس رمضان المبارک چودہ سو پینٹالیس جری اپریل کی اچار تاریخ ست دوہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورتی صبح آخاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا عدیل سن وائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ عبیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری بات ہیں آنکی پسند کے میرز ایک کابل کے میفیجز لے کر عدیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے صبح آخاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا یہ بہت ساتھ رہا ہوگا یہ بہت ساتھ رہا ہوگا میں تو ہمارے کافی سارے لوگ نو دنوں کی تاتیلات کا سوچ کے بیٹھ گئے تھے کہ صرف ایک منڈے کا دن آئے گا اس دن بھی آفیس میں جا کے چل کریں گے اور سکون کریں گے حرام کریں گے ہسی مزاق چلے گا کپے شپے ماریں گے لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ چوزٹے سرکار کے مطابق عید کی چھٹیاں اب دس تاریخ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اچھا اس کی اس کے پیچھے جو ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ آئی ٹھنک دس ٹائنڈ بھی ایسا ہی ہوگا انلیس کہ رویت احلال کمیٹی ہز گوٹ سم ادھر پلانز اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے بات کی اکثر رویت احلال کمیٹی نے ہماری سائنس کو ڈیوی ایٹ بھی کیا ہے لیکن بگوز ہم ظاہرے چاند دیکھنے کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں ایک سائنسی چیلنج یا ایک سائنسی سوال لیکن ہم لوگ سب منٹلی بڑے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس ٹیوزٹے جو ہے جو ہے دیتس کوئنگ تو بی دا لاسٹ روزہ اور ونسٹے اس گوئنگ تو بی دی اید ہاویور سرکار نے جو ہے وہ ایک چانس یہاں پر ضرور لیا اور وہ چانس دنہوں نے لیا اور انہوں نے کہا جی وات ایف وات ایف اید جو ہے وہ دس کو نہیں تو پھر کیا رکو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اید سے پہلے دو چھٹیاں چاہیئے ہیں اگر ٹیوزڈے بھی چھٹی ہو جاتی ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں ویسے میں اگر آپ کو بتاؤں مجھے ابھی بھی اس میں رد و بدل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بکہ یہ سرکار ایک تو اتنی کمزور سی سرکار ہے اور اتنی ویگ سرکار ہے کہ ان کی تو اگر کوئی سیریس لے بھی نہیں رہے ان کو تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان کے اس نوٹیفکیشن کو بھی جو ہے نا وہ فیلحال سیریس نہ لیں سو لیٹ اس جس سٹے دیر اور جس سٹے پوٹ اور زرہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا رہتا ہے سلسلہ چلیں جی گریٹ ابھی کسین ابھی یہ ہے کہ مجھے بڑھنا ہے کہ بریک کی جانے اور بریک سے واپس آگے اپنے پرگرام کو ہم کرتے ہیں کانٹینیو سو دونٹ گو انیویر اور کیپ لسنگی بلکہ آج صبح سے بغیر کسی تاتل کے یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ فیس بک پہ بھی میسج کر سکتے ہیں آپ ہماری کمیونٹی پیج جوائن کر سکتے ہیں دہ سن رائزرز کمیونٹی وہ آپ جوائن کیجئے اور وہاں پہ جا کے میں ابھی میسج کا پوسٹ جو ہے وہ لگا دیتا ہوں اور وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے نیچے اپنے میسجز جو ہے وہ لگ دیجئے اور ہی آو بھی گو ابھی ایک بریک ملتے ہیں آپ سے تقریباً ڈیر منٹ کے بعد ڈونٹ گو انیویر ان کی پلس نائی ہا جی تو میں ابھی گیا ہمارے جو سن رائزرز پیج ہے وہاں پہ پوسٹ کرنے کے لیے تو ایک پوسٹ کے اپروول کے لیے درخواست میرے پاس آئی وی تھی ہماری سن رائزرز کراچی کرکٹ ٹیم کے جو چپٹر ہے اس کے کپتان یوسف نواب صاحب کی طرف سے وہ ایک پوسٹ ہے جس میں کل ہماری سن رائزرز ٹیم نے جو ہے وہ آج کل کراچی میں جو ایک کلچر اور ایک فیشن بہت زیادہ ہو گیا یہ ایک پینڈیمک کی صورتی حال اختیار کر گیا اور وہ یہ کہ جہاں کہ یہ کھلا پلوٹ ملا وہاں پہ ایسٹو ٹف بچائے گئی اور نیٹس جو ہے وہ لگائے گئے نیٹس صرف وہ والے نہیں پریکٹس والے نیٹس بلکہ چھت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے سائیڈ اور ٹاپ کو کور کر کے اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ کرکٹ اور فوٹ سال وغیرہ شروع ہو جاتی ہے سو ای ٹھنک ایوری ایریا میرے اپنے ایریا میں تقریباً کوئی چار اس طرح کے جو ہے وہ کرکٹ کرکٹ نہیں بلکہ اس میں ملٹی ڈسپلن یہ فیلڈ جو ہے یہ بن جاتی ہے اور نوٹ بیڈ ایکچولی میدانوں کی کمی کے بعد میدانوں میں جو ہے وہ اپارٹمنٹ اور ریل سٹیٹ پروجیکٹس بننے کے بعد ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ضرورت پوری ہونی تھی گوڈ تو سی پروجیکٹس لائک دیس کمیں گا سو ہماری ٹیم جو ہے سن رائزیس کی ٹیم وہ موجود تھی انڈور کرکٹ کھیلنے اور اس میں میرے پاس بھی کل رات میں میں بالکل اپنے جب سونے کی تیاری کر رہا تھا تو یوسف نواب صاحب کا میسیج آیا انہوں نے کہا یار عدیل بھائی کو بلانے کی ہم ذرا حجت تمام بھی کر لیں تو میپا میسیج آیا میں نے کہا بھائی اب تم مجھے اور اب عدیل بھائی پہنچ گئے ہم بس سٹارٹ کرنے آنے کا شکر ہے ختم ہونے کے بعد نہیں بتایا عدیل بھائی بہت مس کیا آپ کو ہم نے خدا کی قسم لیکن بہرحال گوڈ ٹو سی یو گائز اور میں یہ تصویریں بھی دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھا ٹرن آؤٹ ہوا ہے بھئی سلمان شمزہ صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے بیٹھے ہوئے دانش صاحب تشریف لائے میں لگتا ہے اور نوید اوہ ازار خان آفریدی پتنگ ڈور میں موجود تھے وہاں پہ جناب یہ تو بڑی ویسے کراؤٹ جمع کر لی بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری جو ہے کراچی کی سو ویل ڈان چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا چیز ہے اب لوگ کے باقی میسج اس پر نظر ڈالتے ہیں اور زبردست جی اس وقت میرے ٹویٹر ٹائم لائن پر بلکل ٹاپ پر جو میسج اس وقت آیا وہ ہے وہ ہمارے دوست دیشان بیک صاحب انہوں نے اٹریبیوٹ دیا ہے ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست اور ہمارے بڑے ریگولر لسنر جناب رحمان خلجی صاحب جنہوں نے کل اپنی جو ہے آہ سالگیرہ سیلیبریٹ کی اور آہ ہم کا شو میں وش نہیں کر پائے اس کی ذمہ داری میں دیشان بیک صاحب پر ڈالتا ہوں بیسے کل یوٹیوب میں تو وش کر دیا تھا میں نے ان کو اسی وقت مجھے پتا بھی چلا تھا تھوڑی دور پہلے کہ ان کی سالگیرہ تھی کل خلجی صاحب کی لیکن بڑا زبردست آپ نے جی تصویروں کا کلاج جو ہے وہ بنایا ہے ان کا بیک صاحب کے جو کلاج یہ بناتے ہیں تصویروں کا یہ بڑا مشہور ہے لوگ فرمائشے کر کے ان سے جو ہے وہ بنواتے ہیں اور کہتے ہیں دوستو کے دوست شاہ پشاور افاٹا پرسنالیٹی ویڈرشپ کریکٹرسٹک ہر دل عزیز او مائی گاڈ ہی اونوریبل رحمان خلجی وز بورن ہیپی برڈ ڈیس سر سالگیرہ مبارک شاہ کیا بات ہے نہیں بلکل جی دوستو کے دوست اور بڑے ہی سبردست مزبان رحمان خلجی صاحب پشاور میں چب بھی گیا ہی ٹک ریلی گوڈ کیر آف می اور پیپلے ہی پیپلے ہی پیشاور گئے تھے اور ابھی ہم جب ٹرائیول آگ کی شوٹ کے لیے پشاور گئے تھے تو اس میں ہمارے جو کالیگز تھے وہ بھی بڑے امپریس ہوئے تھے خلجی صاحب سے اور کہ یار کیا بندہ ہے اور کتا خیال رکھا ہی نونے شکریہ بہت شکریہ ہمارے کے بارے بہت شکریہ اور خوش رہے ہیں سر خوش رہے ہیں اس کے علاوہ ساوید صاحب نے ہمارے ساتھ جو وہ دو خبریں شیئر کرتے ہیں آج جو انہوں نے خبر شیئر کیے ایک تکنولوجی کے حوالے سے گوگل لکس ٹو اے آئی پی وال اپشن یہ فقط کیا ہے کہ گوگل جو ہے وہ پی وال اپشن لانے کی جو ہے وہ پلان کر رہا ہے پی وال اپشن یعنی کہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے پیسے دینے پڑے گا روکھلا سائیں روکھلا کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے بہت ساری نیوز چینلز وغیرہ یہ سب جو ہے وہ پیسے ہی مانگ رہے ہیں ان کی سرویسز کو استعمال کرنے کے لیے اپنے چیٹ جی پی ٹی ہے جو ہے جو ہے جو ان کا ایمیج جنریٹر وغیرہ ہے وہ بھی میرے خیال سا ہے ایسے جو ہے اس کے علاوہ عوید صاحب نے ہاں ٹرم سوس ٹرو چھوڑل کہا ہوں یار میں آج تفاق سے میں صبح یہ خبر مجھے لگ رہا تھا آج عوید صاحب یہ خبر شیئر کریں گے میرے ساتھ ویسے جو کہ بہتا ہے ڈانلڈ ٹرم پہ میرے خاص ایک نصر رہتی ہے اور ان کے حوالے سے خبریں میں سپیشلی فالو کرتا ہوں میں نے اپنی جو جو نیوز ایپ میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں میں نے سبسکرائب کیا ہے تو اس میں ڈانلڈ ٹرم کے نام کے آگے بھی میں نے چیک لگا ہے کوئی بھی ڈانلڈ ٹرم کی خبر ہوتی ہے وہ پڑک کر کے پاپ اپ ہوجاتی ہے میرے موبائل فون میں تو آج صبح جو خبر آئی بھی تھی وہ یہ کہ ڈانلڈ ٹرم کی ایپ ٹرو سوشل کے حوالے سے اور اس کی لسٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے جو انہوں نے نیس ڈیک میں لسٹ کیا ہے اپنے آپ کو اور اس حوالے سے اب ہوا یہ ہے کہ جو اس کمپنی کے دو فاؤنڈرز تھے آہ ان کو جو جنہوں نے ڈانلڈ ٹرم کے لیے ایپ ایکچولی بنائی تھی ڈانلڈ ٹرم owns 57% آف دس کمپنی بات یہ جو بندے ہیں یہ بھی ایک پرسنٹیج آن کرتے ہیں ڈانلڈ ٹرم نے جو ہے وہ ان دونوں بندوں کو جو ہے ایک آہ کیس فائل کیا ہے ایک سوٹ آہ فائل کیا ہے آہ جو کہ ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ سٹیک جو ہے وہ اون کرتے ہیں اس کا مطلب ہے تقریباً اس وقت چھے سو ملین آہ جو ہے وہ ان کی اونرشپ ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب میں پتہ نہیں یہاں ذکر کر رہا تھا یا شاید نہیں میں نے یوٹیوب شو میں اپنا ذکر کیا تھا کہ آہ یہ جو دو بندے ہیں آہ ویز موس اینڈی لٹنسکی یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب امریکہ کے صدر بننے سے پہلے ایک ٹیلیویشن پروگرام ہوسٹ جا کرتے ہیں جس کا نام ہوا کرتا تھا آہ دی اپرینٹس ریالٹی شو اور ان بی سی میں یہ پروگرام آیا کرتا تھا اور اس کی یہ دونوں پارٹسپینٹ ہوا کرتے تھے اور ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آہ یہ بیسیکلی بوٹھ اپنی پیلے سپکٹیکلی سپکٹیکلی سپکٹیکلیر سپکٹیکلیرلی سپکٹیکلیرلی اٹھ ایوٹرن واؤ ایوٹھ 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 کیا تھا کہ جو فکرات پرگیدوں میں بھی کھی بیٹھا آہ ٹیلیویشن پر مونی مکبول صاحب نے ایک گراف ہمارے سکتے ہیں ساتھ شیئر کیا ہے اور کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹوریزم ٹو سرپاس پری پینڈیمک لیول ان ٹوینٹی ٹوینٹی فور انٹرنیشنل ٹوریسٹ آرائیول ورلڈ وائٹ سنس نائنٹی نائنٹی اچھا آپ نے ایک گراف ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ بتاتے یہ ہے کہ اس دوہزار چوبیس میں پری پینڈیمک لیول پہ جو ہے وہ ٹوریزم پہنچ جائے گا دیکھو اس کا جو ثبوت ہے وہ صرف یہ ہی ہے میں اس اس سٹیٹیسٹک کو مانی نہیں سکتا مونی مقبول صاحب اگر میں خود امریکہ نہ جا سکا بکوز پینڈیمک سے پہلے میں امریکہ گیا تو میرے لیے دات اس دی بنچ بارک اور میں اگلے کئی سال امریکہ جاتا آپ نے آپ کو دیکھ نہیں رہا کم اس کام فیملی کے ساتھ تو پوسیبل ہی نہیں ہے سو اے نائی سر میں اس سٹیٹیسٹک کو میں ریجیک کر دیتا ہوں میں اس کو چلیں اگر برتے آہ کامی سرور lk میسج آیا ہے جی Adil ankl my drawing has been pasted on the artboard of school once i get it i will show you definitely by the way it's my birthday today and i have turned eleven that is so cool mashaAllah زبردست اور صبح جہ ہے وہ آپ کی مجھے تصویر بھی آپ نے بھیجی تھی اپنے بابا کے موبائل فون کے تھو اور بیسکلی یا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کل ان کا میسج جو ہے وہ پڑا تھا اور ان نے بتایا تھا کہ جی ان کو اپنے سکول میں جو پروگرام ہوا ہے اس میں ان کو امرجنگ آرٹس کا اوارڈ ملا اور آج ماشاءاللہ اگر آپ کو ایک بیاری چیز دیکھنے سایئی دیکھنے اگر اس کے بیارے چیز دیکھران میں سایئی دیکھنے ساکتے ہیں ریاض ار ایماں نے کہا کہتا ہے کہ اردان دے کے ایک بیارے چیز دیکھ باتے ہیں پاکستان JF-17 آہ.. In the heated sub-continent Contest for air supremacy Both fighters are built for similar military missions And requirement جی ہاں بالکل India کا تیجیس Which has been in pipeline for a very long time But now it's a fully functional aircraft اور اس پہ کوئی فلم بھی بنی نا تیجیس میرے خیال سے Anyway وہ فلوپ فلم بھی بہت بڑی لیکن JF-17 جو ہمارا وہ Active آپ کو پتہ ہے بہت سارے اب آہ.. Missions میں Combat Missions میں بھی حصہ لے چکا ہے اور آہ.. Yes.. I think Kافی comparable یہ جہاز ہے اور آہ.. Yeah.. Both the countries are trying to develop an international market For these aeroplanes ریاض و ریوان صاحب کہتے ہیں European Airlines Lufthansa Air France And KLM Have cut back on the roots to Asia Since pandemic Boeing to tough competition From state-backed mid-eastern carriers That have convinced passenger To fly via their hub airport With cheaper But.. I mean.. Basically.. You have to share the news For financial times And.. You have to tell The news that The big airlines The big airlines Lufthansa Air France And KLM Have reduced their routes Because Asia-Pacific Game on Middle Eastern Airlines One time Emirates But then we know Qatar Airways But then The growth Has been spectacular And then We have got Etihad Airways As well And now Saudi Arabians The Saudi Arabians The Saudiians are becoming big as well I mean.. We have to do We have to do We have to do We have to do So.. These routes And all.. They have done The hub and spoke Model They have implemented So.. The passengers From China Singapore Indonesia Malaysia India India And all.. Rather than taking the direct flight They go through these hubs And.. Dubai Abu Dhabi And.. Riyadh And.. Qatar Brilliant Excellent And here.. Talking about.. Talking about.. Talking about.. Talking about.. Middle East Here.. This morning I have seen some tweets And.. In Dubai They say At this moment There is a jamming This morning Which has been 惹 me One thing Where.. Where.. tał.. Es질.. And.. That.. The.. 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 Am.. The.. That.. The.. جو ریولوشنری گارڈ ہے پیسدارون انقلاب وہ اس وقت ہر طرف سے حملوں کی زد میں ہیں جس میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو دمشق میں اسرائیلیوں نے ان کے سفارت خانے کی پوری بلڈنگ کو اڑا دیا تھا اس میں بھی ایک ان کے سینئر فوجی افسر جو ہے وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر افسران جو ہے وہ بھی جابہا کوئے ایرانین ریولوشنری گارڈ کے اور پھر اس کے بعد اب یہ چابہار پورٹ پہ یا اس شہر پہ جو ہے وہ ریولوشنری گارڈ کے دفاتر پر حملہ کیا گیا ہے سو ایران کا اب چاہر جو انتہاں کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو حملہ کرتے ہیں پھر نیچرلی وہ الزام پاکستان پہ جیشل ادل اور یہ سب جو ہے کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ لکس لکھ ایک پرٹی کوارڈنیٹڈ تھنگ سو اب ایران کا اس پر ریسپونس کیا ہونے والا ہے احساس سو ایران کے اللہ آجوں سے بھی گا ہے اس سے احساس سو ایران کے لئے ہوتے ہیں ایران کا ٹوئیٹ تھا جس نے کہا تھا کہ ہوتے ہیں گی پی ایسی سروسز دوبائی ہیں اور یو اے ای اور پرشن گلف ایرانوں سے نہیں ہیں سو کہ ایران نے جو ہے وہ بلک کر دیا ہے جام کر دیا ہے ان سینلز کو احساس سو ایرانیٹھ حلوق ملے پاکستان پاکستان پہ سو دا ہے صحیح میرے گا میں بزنیسی کرو کہ کیوں تو اس میرید بتائم کرنے والدو و محمد شرک میں لوگ اتنت pie کیا تبعیے و نمبر شرکن ہے بیا جبا ہے آپ اتنے والدے کا ، اس کو اپنے گوگل کالندر پر ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈال دیں تھرڈ اپریل خل جی صاحب کی برت ریٹح آکی آئندہ جو ہے نا۔ جو ہے وہ بھولیں اس کو اور آپ نے بڑا کیوت سا میم جو ہے وہ شیئر کیا ہے 1000 اپولوجیز رنجیت سنگھ رمیمبر فروم مائنی و لانگویش اور برلینٹ چلیں جی ابھی کیسے ہیں ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں بریک کی جانے اور ملتے ہیں اس بریک کے باد جانٹ گو انیوی ورن کی پوستے ہیں یا وارگم باگ یا میں پتہ کرتا ہی ہے یوں میں پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں بیک ٹو بیک باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہے پھر آٹھ بجے کے بعد پھر پھوس ہونا شروع ہوتا ہوں پھر میں لمبی لمبی لمبے لمبے کلام لگانا شروع کر دیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آتھ کل میں رمضان میں جو انا وہ کچھ کچھ یہی والا سین میں کر رہا ہوں لیکن خیر چلیں جی آر رائٹ کیا سین ہے دو ہزار کا نمبر کروس کر گئے ہیں آٹھ بیر ایچ نو بیر آر رائٹ چلیں جی نور فاطمہ اینی جو کہ دیلی گیٹ لہور میں رہتی ہیں کیا بات ہے سلمان اقبال میرا ڈائٹ پلان کچھ بھی نہیں ہے جو گھر میں بنتا ہے کھانا کھالے تھے ہم بس نخرے بخرے سارے بیگم صاحبہ نے ختم کر دی ہے سب ختم کر دی ہے گیم آور بس یہ بنایا کھائیں اس کو تو بس کھالے تھے باقی ہے کہ صبح میں تو سہری میں کیا کیا میں نے صبح میں تو کل رات کی بچے بھی وہ چنہ چارٹ تھی جو چھولے چارٹ کہتے ہیں وہ کھالی دی بس صبح آٹ کے سہری کا کچھ موڈ نہیں ہوتا یا ہونیسٹی سپیکنگ وہ سہری کا جوش و خروش جو ہے نا وہ بس شروع کے چند دنوں میں ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہے یا دے دو وہ لیے چائی پی گیم آور ہو گئی بس ختم کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے سر دیکھیں سر میں پتہ ہے بار بار دیکھیں آپ تو یہ بات میں نے اتنی دفعہ کر لینا کہ آپ لوگ بھی کہتا ہوں گے کیا بیٹھ کے ہر وقت اپنا یہ فری کا باشن دینا شروع کر دیتا ہے ہمارے ایک کازی صاحب میں ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آپ کو پتہ نا وہ گیان باٹھتے رہتے ہیں تو میری بھی بزادت ہے اب کیا کریں یار مجبوری ہے حدت سے مجبور ہوں میں آپ کو جوش و جوش پتہ جوش میں کیوں لگتا ہوں یقین جانے میں اس وقت نین میں ہوں اور کل بھی بہت نین میں تھا وہ یہی رائے کہ روزانہ میری اتنی صبح آگ کھل رہی ہے جب مجھے جانگنا ہوتا ہے کل جب یوسو نواب نے مجھے اپنا کرکٹ میچ شروع ہونے کے بعد جب میسج کیا میں اس وقت تقریباً سوہ دس بجے کا ٹائم تھا کچھ ایسی ٹائم تھا میں پس سونے ہو جاتا یار بلکل یہ تک بھول گئے کہ آرسنل کا میچ ہے رات میں یقین جانے اب اتنا شور کرتا ہوں پروگرام میں یہ وہ اتنا میں نین میں پرابلم بھی ہو رہی تو دنوں سے میں اٹھ رہا ہوں دو ڈھائی بجے میری آنکھ کھول رہی ہے پھر اے جس کانٹ سلی پھر کیا ہوتا ہے پھر موبائل کھل جاتا ہے خبریں پڑھنا شروع کیا ہوا بھائی چار گھنٹے میں دنیا ٹھیک ہے کوئی پنگا دونی ہوا اور جی وہ غریب چیزیں سرچ کر رہا ہوتا ہوں نہیں 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 تمام تحزیب کے دائرے میں رہ کر سو بھائی ایون ویڈا نیند ایوڈا نیوڈا نیوڈا مایکروفون جو اس وقت میرے سامنے ہے آپ لوگے mapages آ رہے ہیں آپ لوگ کی موجودگی کا احساس مجھے ہو رہا ہے i feel that i am at my peak performance level optimal performance level جس کو اکثر psychology کی term میں کہا جاتا ہے that i'm operating in my in my zone میں اپنے zone میں operیٹ کر رہا ہوں so that's the thing so to pick up those activities in life where you feel that you are in that zone آپ اس جگہ آپ پر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس اس کو پھر آپ کو بھی یہی فائدہ ہوگا اس چیز میں چلیں جی مومنہ ساجد نے ہمارے ساتھ فیس بک پہ کیا خبر شیئر کیا فاربز بلینئر لسٹ آگئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ انڈینز کی تعداد بڑھ کے ون سسٹی نائن سے جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ بل انڈینز آ چکے ہیں جس کی جو نیٹ ٹوٹل ان کی ویلت ہے وہ بیسکلی بڑھ کے اب ہوگئے یہ نائن ہننن ففٹی فور بلین ڈالرز اچھا یار دیکھئے بات سنیں یار میں آپ کو انشتی بتاؤں یہ ذرا ان فضول چیزوں سے ہم امپریس ہونا بند کر دیں یار یہ صحیح ہے ان کے بلینئرز بلینئرز آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈین سٹاک مارکٹ اس گون اپ اور ان کے شیئر پرائسز جو ہے وہ کافی زیادہ اوپر چلے گئے ہیں لیکن یار پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ہے ہائیلی ہائیلی انیکوال سوسائیٹی انیکوالٹی انڈیا میں پیک پر ہے جہاں پہ آپ کو یہ تھوڑے سے لوگ یہ کچھ گنتی کے چند سو لوگ اب ان ایک اشاریہ چار ارب لوگوں میں ظاہر ہے اگر یہ کوئی آپ کو دو سو لوگ انتہائی امیر نظر آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد انڈیا کی جو ہے وہ اس وقت بھی بہت غریب ہے اور ابھی ان کو بہت ٹائم نکلنا ہے اس لگنا ہے ابھی اس وشس سرکل سے غربت کی بہار نکلنے کے لیے اسلام اور حق بلاسٹر صاحب تینکیو سو مچ بہت شکریہ اور محمد عاصف بہت شکریہ تیسی میلسی زلا ویہاڈی سے اپنے پروگرام میں آپ ہمارے شامل ہوئے ہیں اور محمد عاصف کہتے ہیں محمد عاصف وہ ہی ہیں میلسی والے ہی ہیں زبردست یار میلسی اب تو گرمیاں شروع ہونے ہوگی ہیں بسیار ان ایریاز میں کیا خیال ہے حدیل انکل ایٹس مای ماتس ان سائنس تیس بٹ آئی سٹیڈیز مات نوٹ سائنس ایٹس سائنس بٹ آئی سٹیل آلویز گیٹ فل مارکس یار یہ کون ہے بھائی ہے ان کے ان کو نام لکھا ہوئے نہیں اب افزل سلیم لکھا ہوئے نام اب افزل سلیم تو اب اس جنریشن میں تو افزل سلیم کا نام ہوتا نہیں افزل تو آپ کو پتا ہے سارے بڑی عمر کے ہی ملتے ہیں ہوتا ہے نا ہم پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے تو آہ اس یعنی کہ یار آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں آہ سائنس لیکن پھر بھی پورے نمبر آتے ہیں بھائی آپ جیسے ہی جو سٹیلنٹس ہوتے ہیں وہ باقی سٹیلنٹس کی بڑی مشکل کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچارہ ساری ساری رات پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے نمبر نہیں آرہے ہوتے ہیں یہ مجھے بتائیں افزل سلیم کی اولاد جن کا میسج آیا وہ ہے یہ مجھے ذرا بتائیے اس بارے میں ٹویٹر پہ نظر ڈالتے ہیں ایف کے نیازی کہتے ہیں بھائی کل کازی کو بولنے نہیں دیا بچارے نہیں اور کیا بات کر رہے ہیں کل تو پر ان کا یہ پورا شوتا ہے اور کس نے کل بات کس نے کیا ان کے علاوہ عبدالرزاق کہتے ہیں مصر کے صدر عبدالفتحالسیسی نے تیسری مدد کے لیے اپنے عدے کا علاف اٹھا لیا ہے گزشتہ ایک دہائی سے اقتدار میں موجود انتر سالہ سابق آرمی چیف عبدالفتحالسیسی دوہزار تیس تک مصر کے صدر رہیں گے آہ یار یہ بھی بڑا مصر کا بھی یار سچویشن عجیب ہے ایکانومی کا بہت برا حال ہے سگا کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی بہت سارے ان کے عرب ممالک دوست ان کی بدد کے لیے بہرحال آ رہے ہیں اور اس وقت ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جہاں یہ ملک ان کا ہے گساوہ عبدالرزاق صاحب نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ آج نامور گلوکار شاکت علی کو بچھڑے تین سال بید گئے ہیں جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا کیا بات ہے جی زبزل اللہ مغفرت فرمائے جی شاکت علی صاحب اپنے زمانے کے بڑے ہی زبردست ان کا منفرد انداز تھا جو اچھی بات ہوتی ہے نا جو گلوکار کو جو ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کیار اس کی انڈیویجویلٹی جو ہے نا وہ کتنا ایسپیکٹ ہے شاکت علی صاحب کا اپنا ایک گانے کا خاص انداز تھا جو کہ شاید کسی اور کے لیے کوپی کرنا بڑا مشکل ہے سو چلیں جی ریسٹ ان پیس سر ریسٹ ان پیس پیر زہیر صاحب کا میتے جا ہے تانکیس سو مچ سر بلکل چھیک رانداللہ ام ڈوئنگ فائنگ آپ کہتے ہیں بی سو ہیپی دیٹھ وین ادر لوگ ایٹھ یو دی بکم ہیپی ٹو واہ کیا بات کی ہے ہیپینیس اس کنٹیجس ہیپینیس آپ خود ہیپی ہوں گے تو اپنے آنس پاس کے لوگوں کو بھی خوش کر دیں گے اس لئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی سے ایسے لوگوں کو کم سے کم کریں ان لوگ کے ساتھ بیٹھنا کم کرتے ہیں دفتر میں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہوں جس معاشرے میں ایسے لوگ دوسروں کو ایسے جرم پر سنگسار کر کے اور چوکوں پر لٹکانے کی بات کریں اور خود کے مسئلک کے لوگوں کو اسی جرم میں بچانے کی سر توڑ کوشش کریں تو وہاں پھر زنا اور فہاشی ہی عام ہوتی ہے اچھا چلیں دیکھیں جی بات بڑی سمپل ہے اور یہ آپ نے ابتسام زہیر جو تصویر ہے وہ ان کی تصویر لگئے ہوئی ابتسام الہی زہیر کیا نام ہے ان کا لیکن یار یہ جو واقعہ پورا ہوا ہے یہ بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے اور جس طرح آنکہ ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے یہ اور بڑے افسوس کی بات ہے یار میں کہتا ہوں کہ جتنی ہماری ریاست نے جو ہے وہ ایک سوچ کو اس وقت دبانے کے لیے اپنے دو سال میں پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کیا کر لیا ان لوگوں نے کاش کبھی وہ اس سوچ کو دبانے کے لیے بھی تھوڑا سا کام کر لے تھے اور اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو تھیلے باتتی پھر رہی ہے پورے پنجاب میں وہ بھی کچھ کر لیں اس حوالے سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا پیر سہیر صاحب نے جو ہے وہ رحمان خلیل جی صاحب کو ہیپی برڈے بولا ہے کیا بات ہے کیا خوبصورت بھائی وش خلیل جی صاحب سو رہے ہیں ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جگہ ہو چکا ہے صبح سے چلیں جی آگے پڑھتے ہیں زیشان بیک صاحب کہتے ہیں everyday international carrot day is observed on the 4th of april to reiterate the importance of consuming carrot including them in your daily diet carrot have beta carotene it's an anti it is that's anti cancer also good for bone eye and hair growth so guys 4th of april is international carrot day yani عالمی یومِ گاجر زبردست کوئی گاجر کا عالمی دن بھی ہوتا ہوگا لیکن گاجر کا عالمی دن ہوتا ہے اور آج ہوتا ہے گاجر کا عالمی دن بہت بڑیا زبردست بشیر احمد کہتے ہیں ملک میں ایک اور سیاسی پارٹی جو کہ نہیں ہے بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ فیصل وابڈا انوارالحق موسن نقوی اور انگزیب تعداد میں کم مگر پاور ان کے پاس زیادہ ہے مستقبل کریق میں ان کا کردار اہاں ہونے والا ہے دیکھتے ہیں جی مستقبل میں کوئی ان کا کردار ہے بھی یا نہیں بٹ بہرحال چلیں جی اور میسیجز میرے پاس آگئے ہیں اب ایتر میں پارٹ ٹائم ہے سر ہماری ایکانومی ٹھیک ہے یا بنگلہ دیش کی کیا ہماری سمت درست ہے یا بنگلہ دیش نہیں یعنی ان کی ایکانومی بھی بہتر ہے ہم سے اور ان کی ایکانومی کی جو ڈیریکشن ہے وہ بھی بہتر ہے ایون دو دونوں ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں لیکن بنگلہ دیش کا جو کرائیسس ہے وہ ہمارے کرائیسس کے مقابلے میں بہت کم ہے ہمارا بہت بڑا کرائیسس ہے ہمارا ڈبل کرائیسس ہے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائیسس اپنی جگہ ہے لیکن فسکل کرائیسس بھی ہمارا بہت بڑا ہے اپنی اوقات سے بہت زیادہ ہم جو ہے وہ خرچے کر رہے ہیں ٹوڈے is my birthday میرمہ کا میسیج آیا ہے اور میرے ہوتا ہمارا ہمارا بھی گٹھا ہمارا بے رہے ہی پیر پاکستان چلیں اللہ کریں ایسا ہو جائے بہت چی بات ہے آجائے تو بونس ہے لیکن امید تو نہیں ہے لیکن ہو جائے تو پر بتا ہے بونس حسان کہتے ہیں بیل گیٹ کہتا کہ کوئنٹ تو بڑا ہے کنٹرول آلٹری ڈیلیٹ مجھے آج تک یاد ہے جب زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے کنٹرول آلٹر ڈیلیٹ کا فنکشن بتایا تھا ابھی پپو کے گھر میں تھا وہاں پہ ایک کمپیوٹر والے استاد آئے ہوئے تھے استاد مطلب وہ کمپیوٹر جانتے تھے انہوں نے بتایا تھا یار اس طرح بھی آپ ری سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹن کیوں تب آتے ہیں ہم سمجھتے رہے یہ کوئی الگ چیز ہے تودے اس شو کے لسنرز کی طرف سے ساہل لودی کو گریٹ ڈاکٹر نوشین کے ساتھ تصویر کشوانے پر مبارک بات بہا یار زبردست سار اکبر کا میسیج آئے ہے آئی ہوپڈ ڈاکٹر نوشین ہے اور پھر ہم نے حسان کہتے ہیں آپ براوزر کوکیز پر بائنگ ایرلائن ٹکٹ ٹکٹس فیر گو اپ وین یو ہفیزیٹڈ سائٹ ملٹیپل ٹائمز اور افسوس کی بات ہے فائیم علی خان جو ہیں وہ بھی رحمان خل جی صاحب کو بلیڈیڈ ہاپی برسرے کہتے ہیں اور انہوں نے دعائیں بھی لکھ کر بھیجی ہیں زبردست میں بتا رہا ہوں نا آپ کو وہ ابھی سو رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب میں ان کو آ رہا ہوں گا وش ہے ہچکیاں آ رہی ہوں گی ان کو بہت زیادہ کہ ان کو جو ہے وہ اتنا یاد کیا جا رہا ہے شاہ لینجی ہمارے اسلام آباد کا جو واتس اپ گروپ ہے ٹوین سٹیز جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی کافی ساری اس وقت نیک تمنہ ہے اور مبارک باد ان کے لیے موجود ہیں شاہ لینجی اب آپ کو عملیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے اور پھر اس کے بعد زرہ کچھ اب میں سوچ رہا ہوں کہ دو منٹ میں انشاءاللہ کوئی کلام نکالنے میں میں کامیان بوجھوں گا ابھی نان سٹرک کافی بول لیا ہے ملتے ہیں زرہ تھوڑی دیر بعد آپ سے سوڑن گو انیوئر اور کھیپ لسنیں کیا بات ہے جی زبا 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 پروین اے ناطف اسلام یہ کیسی پردہ داری ہے بیوٹیفل جی یہ اس رمضان میں دوسری بار چلایا ہے میں نے اس کا میں فین ہو گیا ہوں واقعی کافی سال بعد فین ہوں لیکن پھر بھی بڑا خوبصورہ دفعی ہے جو ان کی آپس میں اس جوائنٹ کولابریشن کھولاب کھولاب چلیں جلی سے آج کی اقبارات میں شامل اہم خبروں پر اب ہم نظر ڈالتے ہیں ظاہر ہے آج تمام اقبارات میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ کل ہونے والی وہ سماعت ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ریلکٹنٹ سماعت قاضی فاجی صاحب کی جانب سے نوٹ ہس فرس چوائس سماعت اور بلکل جی کل کی سماعت جن لوگوں نے سنی ان کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ اس ایک گھنٹہ چونتیس منٹ چلنے والی سماعت میں بیشتر حصہ اسپیشلی جو اس کا ابتدائی حصہ تھا اس میں قاضی صاحب اپنی جسٹیفیکیشنز ہی دے رہے تھے کہ میں نے یہ کیا پھر میں نے وہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر وہ کیا میں 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 یہ بالا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا ان کا باقی ججز بھی وہاں پر موجود تھے اس میں کچھ ججز نے بڑے ہی شورہ آفاق اہتے جملے بول دی ہے جو کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو اور ایک لیکچر چل رہا ہو اور ایک گھنٹے کے لیکچر میں اٹھاون منٹ تک ایک پروفیسر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں لیکن ان کا ایک اسسٹنٹ جو ہے وہ جا کوئی آہ ان کا جو دوسرا ٹیچر دو منٹ میں کوئی ایسی بات بول دے جو کہ سب کو یاد رہ جائے تو کل جو عطا من اللہ صاحب کے جو کل جملے تھے جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کون کروا رہا ہے سب لیکن یہ جو ہے نا یہاں پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال جی یہ انہوں نے جو ہے نا کیا کچھ اور جسٹس منصور نے بھی کچھ آہ ایسی باتیں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلیر کٹ ڈیوائیڈ نظر آ رہا تھا جو کہ درمیان آہ کازی فائزی سا ظاہر ہے مین وہی آہ ہی لائکس تو رن دا شو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ پسند دیا ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ جگہ لے بکہ جہاں کہ ان کو لگتا ہے سکھائی جاتی ہیں وہ یہی سکھائی جاتی ہیں کہ کسی کو بات اپنی مکمل کریں تو دخل اندازی نہ کرو کل صرف ایک شخص جس کو کازی صاحب روکنے کے موڑ میں نہیں تھے وہ اٹانی جنرل تھے اور وہ بات سننے کے ان کے بھی جب سک ان کا آپس میں وہ آہ ان کی آہ ہم کلامی چل رہی تھی آپس میں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو خیر چیج اور سس کی بات کو سب کو سننا ہی پڑتا ہے لیکن بہت ہی پیشنس کے ساتھ بہت ہی صبر کے ساتھ حمد انگوش ہو کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آرگیومنٹ سن رہے تھے اٹانی جنرل کا سو بہرحال یار اب یہ اس کیس کا کیا ہوگا ہمیں یہ پتا نہیں ہے لیکن جو چیز ایک آفویس آئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک بڑی زبدست کی آپورچونٹی آئی ہے تو اپنے ادارے کی جو ان کی دیکھو ادارے کی ساتھ تو ہمارے آپ پاکستان میں کبھی بھی کوئی عدلیہ کتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہ جو عدلیہ کی بے توقیری ہم نے دیکھی ہے ریسنٹ ٹائمز پہ اور جس پہ کل دو ججز نے جو ہے خاص طور سے جسٹس افغان جو ہیں جنہوں نے یہ تھری ایم پیو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے اگزیکیٹیف کو یہ مورد الزام ٹھہرایا کہ کورٹ کے آرڈرز کو کس طریقے سے اس کی بے توقیری جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ بیل دیتی ہے اور بیل ملنے والے کو جو ہے وہ تھری ایم پیو کے تحت اگزیکیٹیف کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اریسٹ کر لیتا ہے سو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ جو ایک گراؤنڈ انہوں نے سیڈ کر دیا ہے یا جو پاکستان کی عدالتوں نے اور یہ ان حضرت کو اندازہ نہیں ہے ظاہرہ ان کے جانے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کتنا نقصان پاکستان کی عدلیہ کا کر کے چلے گئے ہیں تو وہ ایک موقع ہے اس کیس کے ثرو اب دیکھتے یہ ہیں باتیں تو انہوں نے بہرحال کافی ساری کر دی کہ دھمکی یا مداخلت برداشت نہیں کریں گے یہ ہوگا فلانا ہوگا نماغا ہوگا بہرحال جی ڈان کی آج کی لیڈ ہے سی جے پی ہنٹس ایٹ پل کوٹ ٹو ٹو ٹیک اپ ایشو آف میڈلنگ سی اٹیک اون جوڈیشریز انڈپیننس وونٹ بی ٹولیریٹی انسسس ایکس چیف جسٹس جیلانی ریکیوز ہمسیل آفٹر بیسلس کرٹیسزم یہ بڑی انٹریسٹنگ انہوں نے بات کر دی کہ جی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جسٹس جیلانی نے اپنا یہ واپس لے لیا دیکھیں اگر سوشل میڈیا کہ پریشر کی وجہ سے جسٹس ریٹائیڈ جیلانی اپنی نومینیشن واپس لے رہے ہوتے کمیشن سے تو شاید ان کا وہ ایک پیراغراف کا لیٹر ہوتا جس میں وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے لکھ دیتے گئے انہوں نے پورا ایک کیس بنا کے بیجایا رہے بھئیہ وہ خط تو پڑھ لیتے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس کمیشن کو کیوں ہیڈ نہیں کر سکتے بیکوز اس کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ تو میچنگ ہی کرتے اس لیٹر کے ساتھ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھیجے ہم انہوں حیران رہ جاتے ہیں کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں جی کیا سلسلہ ہے چیف جسٹس سمید سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے نو ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول سپریم کورٹ کے چار لاہور ہائی کورٹ کے پانچ ججز کو خط لکھے گئے دھمکی آمیز اشکال مشکوک پورڈر موجود سی جی ڈی نے خطوط تحویر میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ خطوط اور لفافے لیب بیج دیے گئے ہیں چند دنوں میں رپورٹ بھی آ جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی ڈی آئی جی آپریشنز کی انہوں نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھتے ہیں جناب گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ سٹریٹ کرائم کے خلاف بیان دیا تو جواب آیا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں بارحال ان کی تو خیر کوئی عزتی نہیں ہے آپ کو پتا ہے تو کیا ان کو یہی جواب آئیں گے ان لوگوں کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں شہباز شریف کہتے ہیں سیویل سرویس کی استعداد بڑھائیں گے ٹھیک ہے جی بڑھا لیں کب سے حکومت آپ لوگ کر رہے ہیں اور کیا سینا چینی کمتی نے دیامیر باشا ڈیم پر کام ایک بار پھر سے شروع کر دیا صدر سے آرمی چیف کی ملاقات مخصوص سیاسی جماعت کے فوج کے خلاف الزامات پر تشویش آہینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عظم اچھا ویسے ہو سکتا ہے شاید آرمی چیف نے پوچھا ہو کہ سر وہ اینٹے آپ کچھ بجانے کا پلان تھا وہ اینٹے ہی واپس کر دیں آپ کو جس طرح نہیں اب وہ باتیں میرے خیال سے وہ اب نہیں ہوتی پاکستان میں مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ملک ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس سے پہلے ہم تمام باتیں اب بھول چکے ہیں اور پاکستان کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ اب دس اپریل دو ہزار بائیس سے شروع ہوتی ہے ایکس سلام آدھائی کورڈ کے چیف جسٹس جو ہے چیف جسٹس نہیں یہ کیا ہے یا کس نے ہاں آمیر فاروق صاحبیت ہو ہیں بیار کلی تفصیل سے کل یوٹیوب پر بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سترہ تاریخ کو مجھے ایک پروپر جواب چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے کون سے ایسے باتیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹویٹر کو جو ہے وہ یہ بلوک کیا گیا اس کو بین کیا گیا ہے اور اگر اور یہ جواب لے کے جو ہے وہ جو انٹیریل منسٹری کے جو سیکیٹری ہیں وہ آئیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے آمیر فاروق کا کہ انٹیریل منسٹری کے سیکیٹری کے اگر جواب سے میں مطمئن نہ ہوا تو میں وزیر آزم کو بھی بلاؤں گا یہ ہے کہ انٹیریل منسٹری کے جو سیکیٹری ہیں اگر ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ انٹیریل منسٹر کو بلائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹریئر منسٹر کو بلانے کی ان کی بھی عمت نہیں ہے آپ کو لیے جلتے ہیں ٹائم چک اور کمنشل بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس کے بعد دونٹ گو انیوئر ان کی پلس تینگ وارگم آئے گائز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دس اس دی سان رائز شو ویڈ می ادیل گوڈ ماننگ جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے اور ہاں جی چلیں ابھی بات کرتے ہیں زیادہ پہلے ہم فوٹبال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بکاوز کل رات کا انگلیش پریمیر لیگ کے جہاں وہ میچز کھیلے گئے اور اس میں کل رات میں جو پہلا کرٹیکل میچ کھیلا گیا تب ایک ہو دیکھیں اس وقت جو انگلیش پریمیر لیگ میں چیمپنشپ ریس ہے یہ تین ٹیموں کو درمیان ہے اور لٹرلی بلکل برابری کا مقابلہ جہاں وہ اس وقت چل رہا ہے آرسنل کا مقابلہ تھا لوتن کے ساتھ ایک ایسا مقابلہ ان کو جیتنا تھا یہ میچ اور وہ دو سے فر سے میچ جیتے ہیں میچ میں انفرچونیٹیز دیکھ نہیں پایا لیکن سٹیٹس کو دیکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوتن نے ایمریٹس ٹیڈیم میں جم کے مقابلہ کیا ہے کوئی اتنی ایون دو لوٹن جو ہے وہ اس پر ریلیگیشن تھریٹن ٹیم ہے لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ جم کے کیا اور آرسنل کو دیفنیٹلی پریشر میں رکھا آرسنل کی جانب سے جو گول سکورہ رہا ہے وہ ان کے کپتان مارٹن اوریگار اور اس کے علاوہ ایک اون گول سکور کیا ہاشیوکا نے دو گول پہلے ہافت میں سکور کرنے کے بعد آرسنل جو ہے وہ دو کوئی اور گول سکور نہیں کر پائے دو سفر سے کامیابی حاصل کی دوسری جانب مانچسٹر سٹی واز ہوسٹنگ ایسٹن ویلا اور اس میچ میں ایک کافی یکترفہ مقابلے کے بعد مانچسٹر سٹی نے ایسٹن ویلا کو ایک کے مقابلے میں چار گولوں سے شکست دی یہ میچ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مانچسٹر سٹی ڈومنیٹڈ ان کو ہرانا یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے ڈراؤ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال جی سو سچویشن یہ ہوئی ہے تیس میچس کھیلنے کے بعد آرسنل جو ہے وہ پوائنٹ سیبل پر سرے فیرس تھے لیکن ان کے پاس صرف ایک پوائنٹس کی بڑھت ہے اور وہ لیورپول کے اوپر ہے لیورپول نے بھی انتیس میچس جو ہے وہ کھیلے ہیں مانچسٹر سٹی اور لیورپول کے پوائنٹس برابر ہیں لیورپول آج ایکشن میں ہونے والا ہے ساڑھے گیارہ بجے لیورپول جہاں پوائنٹ سیبل پر نمبر دو پر ہے شیفیل یونائٹڈ ایکچولی ایز رائٹ ایڈ ایڈ باٹم آف دی ٹیبل صرف پندرہ پوائنٹس ہیں ان کے پاس یہ مقابلہ بھی یقینی طور سے لیورپول جیت جائے گا نہ صرف یہ میچ جیتیں گے بلکہ وہ دیفنیٹلی گوئنگ ٹو ونن بگ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات میں سوا بارہ بجے ایک میچ ہونا ہے آج سے اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں تو انگلیش پریمیر لیگ کے مارک ہی کلاشز میں جو ہے یہ مقابلہ ہوا کرتا تھا لیکن منچسٹر سٹی منچسٹر یونائٹڈ سوری وہ بھی ٹیم زیادہ اوپر اٹھنے کے موڑ میں نہیں ہے اور اگر چلسی کی بات کریں دیر ڈاؤنورڈ سپائرل ہز بین سپیکٹیکولر ان دونوں کا مقابلہ آج ہونے والا ہے سٹیمفرڈ بریج لانڈن میں یعنی یہ میچ ہوگا منچسٹر سٹی منچسٹر یونائٹڈ جو ہے وہ پوائنٹ سیبل پر ارتالیس پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے جبکہ چلسی جو ہے وہ صرف چالیس پوائنٹ کے ساتھ باروے نمبر پر ہے بٹھ دیفرنس ہے کہ چلسی کمپیر تو ریسٹ آف ٹیمز جو اوپر ان کے چار اور ٹیمیں ہیں ان کے مقابلے میں دی ایف گوٹ ٹو میچز ان ہاند ان فاکٹ کمپیر تو ویسٹ ایم دی ایف گوٹ ٹری میچز ان ہاند اور اگر وہ یہ سارے کے سارے میچز جیت جاتے ہیں تو چلسی ایکچولی نمبر سات پہ بھی جو ہے بلکہ نہیں وہ تو نمبر ہاں پھر مانچسٹی یونائٹی نمبر سات پہ پہنچ سکتی ہے ان کے پاس اوپورجونٹی ہے یہ بارال یہ جلدی میں بھی کلکولیشن کر لیا ہے میں نے لیکن پھر بھی چالیں جی گریٹ یہ جو یہی والا میچ جب پچھلے سال کھیلا گیا تھا تو چلسی نے جو ہے یہ مقابلہ ایک ایک سے برابر رہا تھا اکتوبر دو ہزار بائیس میں یہ میچ کھیلا گیا تھا سو یا میں ابھی یہی سکورز دیکھ رہا ہوں چلسی ہزنٹ ون آن دیر ہوم گراؤنڈ اگین پانچسٹر یونائٹی فر کوائیٹ سم تیم ایک چلی واو آمائی گوڈ تو بھی ریلی ہفتو گو بک تو ٹو تھاوزن ایٹین دیکھو دیکھو لیسے لیسے تیم فا کپ چلسی نے بانچسٹر یونائٹی کو شکست دی تھی بکاو اس کے بعد ای فا کپ پھر ٹو برابر ہوا پھر مانچسٹر یونائٹی فا کپ میں ٹو زیرو جیتا پھر اس کے بعد ون ٹو ہارا چلسی پھر ٹو زیرو ہارا آن دین زیرو زیرو ون 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 اوہ واو زبردست تو یہ تو بڑا زبردست اپورچنیٹی ہے مانچسٹر یونائٹی کے پاس یہ میچ جیتنے کے لیے مانچسٹر یونائٹی کے جو مانیجر ہیں ایرن ٹین حاگ وہ ان کا میں کل بیان پڑھ لاتا ونہوں نے بولا کہ یار اس لیے پیچھے رہے گا محنت بہت کرنی پڑھ رہی ہے اور شیڈیول ہے وہ بہت ٹائٹ ہے انہی کے لیے شیڈیول ٹائٹ ہے باقی سب تو جیسے نا بڑی ایک مہینے میں ایک مانچ کھیل رہے ہوتے ہیں اور صرف مانچسٹر یونائٹی کو پانچ مانچس مہینے کھیلائے جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں اس طرح کی ایکسکیوزز یہ لیکن خیر چلنا جی آگے بڑھتے ہیں کرکٹ کے حالے سے بات کرتے ہیں اچھا بیسے ہم نے کل صبح ہی اپنے پروگرام میں بات کر لی تھی نیوزلینڈ نے جو اپنے ایک بہت ہی ویک سکوارڈ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اب ایکسپریس اخبار نے سپورٹ صفحے میں کیا اس پر خبر بنائی ہے سینئرز ڈالر کمائیں گے کیوی بچے پاکستان آئیں گے آئی پی ایل کی دولت قومی ذمہ داریوں پر حاوی نو سٹارز بھارت میں ہی رہیں گے لیتھم ساؤدی اور منرو مختلف وجوہات کے بنا پر سیلیکشن کے لیے زیر غور نہیں آئے بارہ اہم کھلاری دورہ نہیں کر رہے گا دشتہ سال مارچ کے آخری انٹرنیشنل میچ کھلنے والے بریسویل کو پہلی بار قیادر کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے ہم نے اس چیز کے حوالے سے بات کر لی ہے سلا پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کرکٹرز کی رہائش لاہور میں غیر ملکوی کرکٹرز آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں لاہور میں تیام کرنے کے لیے تو ایک بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور پوری مال روڈ وغیرہ مین بولیوارڈ سب بند کرنا پڑتا ہے اور بڑی ایک پرابلم رہتی ہے اس کی وجہ سے تو اب کیا ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ قدافی سٹیڈنگ میں قریب ایک امارت چار ارب روپے میں جو ہے وہ خرید لی ہے سٹرکچر فلیٹ کا ہے ہوتل بنانے میں تبدیلی کرنا ہوگی مزید رقم جو ہے وہ اس میں خرچ کی جائے گی یہ کسیر المنزلہ امارت ہے اور یہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ خرید لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہتے ہیں کہ جی زکا شرف کے دور میں اس منصوبے پر پیش رفتی ہے البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب پی سی بی نے باقیدہ طور پر یہ امارت جو ہے وہ خرید لی ہے اور ٹھیک ہے آئیڈیا برا نہیں ہے اچھا ہے اور جس وقت کھلاری نہیں بھی رک رہے ہوں گے تو پھر اس کو کمرشل بنیادوں پر بھی جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے کدافی سٹیڈیم لاہور کی جس لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے وہ ایک بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے لاہور کی اور وہاں پہ اگر ایک ان کا اپنا ہوتل ہوگا تو پھر آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں اور کیسے ہیں راشد لطیف کو ٹیم کا شیرازہ بھکرتے نظر آنے لگا بابا رازم نے کپتانی قبول کر کے شاہین شاہ افریدی سے بدلا چکا دیا اوہ لالا بلکل جی ہے شیرازہ راشد بھائی صرف ٹیم کا نہیں بھکر رہا اور باقی چیزوں کا بھی بھکر رہا ہے لیکن خیر اور کیا ہے خبر سری لنکا نے بنگلیش کو دوسرے ٹیس میں ایک سو بانوے رنز سے جو ہے وہ شکست دے دی پانچ سو گیارہ رنز کا پہاڑ جیسا ٹوٹل چیز کرتے ہوئے بنگلیش کی ٹیم تین سو اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی پھر بھی آر اچھی بیٹنگ کر لی ان لوگوں نے آر اس میں اس میں دیرس دیفنیٹلی نو ڈاؤٹ ان داٹ اور کوئی اور خبر ہمارے پاس یہاں پہ آج خبریں کم ہیں سپورٹس کی آر آئی پیل تو زیارہ میں فالو کرنی رہا اس لیے کرتا ہی نہیں تو مجھے میرے پاس ہے نہیں زیادہ نیوزز کی لیکن آپ ہی لوگ کر رہے ہوں گے آئی ڈاؤٹ ان کوئی اور خبر نہیں کوئی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی چلو ابھی ایسے کرتے ہیں ہمیں بڑھنا ہے ابھی بریک کی جانب اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ایک کوئی اور کلام ڈھونڈتے ہیں پھر وہ چلاتے ہیں اور پھر آپ لوگ کے میسیجز جو ہے پروگرام میں وہ بھی ہم شامل کریں گے اگر آپ بھی پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrisewithadeel اس کے علاوہ آپ ہماری فیس بک کمیونٹی پر بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور فیس بک کمیونٹی پر جا کر the sunrises کمیونٹی وہاں پہ میرے پیغام کے نیچے جو ہے وہ آپ اپنا میسیج رکھ سکتے ہیں میسیج جال سکتے ہیں وہاں پہ میسیجز موجود ہیں اس وقت میں واپس آکے جو ہے وہ ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہوں don't go anywhere and keep listening we'll catch you at the other side of this break this is generally that place جہاں پہ آگے میں اس کلام کو رکھ دیتا ہوں because پھر اب یہاں پہ اپنی دیمنشن بھی چینج کر دیتا ہے اور یہ میرے لئے طویل بھی ہو گیا because I mean it's already been five minutes but brilliant that was شفکت امانتری and احمد جان زیب اللہ اکبر I hope آپ لوگوں نے میرے ساتھ مہو ہو کے اس کو جو ہے وہ پوری عقیدت کے ساتھ سنا ہوگا جلی سے آپ لوگ کے پیغامات کی طرف جو ہے وہ اب نظر ڈالتے ہیں جیسے کہ میں عام طور سے اپنے شو میں اس ٹائم پر یہ شامل کرتا ہوں and Atao Raman صاحب sir thank you so much آپ نے دو ٹویٹس میرے ساتھ شیئر کی ایک تو آپ نے ایلون مسک والا شیئر کی اور دوسرا آپ نے جو وہ ٹائپ اے 101 والی بلڈنگ کا جو میرے ساتھ شیئر کی I don't know I don't know about that now میرے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک لرننگ ہے اور اس میں آپ یہ جانتے ہیں ابھی آپ کو پڑا چلا ہوگا کہ جی تائیوان میں ایک بڑا شدید زلزلہ آیا ہے پچھلے کئی دہائیوں میں ان کے جو ہے وہ سب سے بڑا زلزلہ آیا ہے 7.5 ریکٹر سکیل پر اس کی جو تھی وہ شدہ تھی اور ایک بلڈنگ ہے تائیوان کی سب سے اوچھی بلڈنگ it's called type A101 there was a point in time and this used to be the tallest building in the world اس میں بتایا یہ کہ انہوں نے کس طرح اس کے اوپر اس کے بالکل اوپر کے کوئی چار فلورز پہ جو ہے وہ ایک پینڈیولم سا لگایا ہے جو آپ کو باہر سے نظر نہیں آتا پر اندر وہ پینڈیولم لگا ہے which is 703 ٹن ایک سٹیل بال انہوں نے لگائی دی ہے جو کہ ایکچولی اس بلڈنگ کی جو شیکنگ ہوتی ہے برکوز زائرہ یہ ایک بہت ہی ایکٹیو سائزمک زون میں یہ پٹی لوکیٹڈ ہے تائیوان کی تو وہاں پہ جب اس طرح کے زلزلے آتے ہیں تو کس طرح وہ جو پینڈیولم یا وہ جو سٹیل کی 700 ٹن سے زیادہ وزنی بال ہے وہ کس طرح ایک الگ ڈریکشن میں موو ہوتی ہے اس کی جو زلزلے کی وجہ سے جو بلڈنگ کی جو اسلیشن ہوتی ہے اس کے جو سوئنگ ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایمیزنگ کونسپ بریلینٹ what I've done is that I've retweeted that so there you go all right چلیں جی اور کسی نے کتنا سکتا ہوں ویسے میں آپ لوگوں سے آپ لوگ کتنی انفرمیشن سبردست شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ all right مویز ناسری صاحب مویز نارسی صاحب کا میسے جا ہے I'm sorry مویز نارسی کہتے ہیں my twin sons and I are your active listeners they turned 11 yesterday please wish زامن and زامان happy birthday thank you all right زامن and زامان جو کہ جڑوا بھائی ہیں جڑوا دونوں کو میری طرف سے سالگیرا کی بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ جی 11 سال کے ہو گئے ہیں اور are they like the identical twins دونوں ملتے ہیں ایک دوسرے سے شکل ملتی ہیں اجھا آپ نے فیس بک پہ یہ میسیج پوست کیا میرے ساتھ so thank you so much عتیق احمد صاحب کہتے ہیں یار عدیل بھائی اچھے بھلے کمرشل چل رہے ہوتے ہیں بیچ میں آپ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں یار اتنا بولا ہے میں نے ہماری ٹیم کو پتہ بھائی زیادتی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ بہت عتیق صاحب زیادتی کی بات کر رہے ہیں یار اتنے زیادہ ایڈز نہیں ہوتے یار آپ نے تو کبھی شاید برے اچھا دور دیکھا ہی شاید ایڈز کا لیکن یار دیکھیں ایڈز چلنا بھی تو ضروری ہے نا سر ملک زری عوان کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا کوئی ایسا میوچول فنڈ ہے جس میں رقم بھی محفوظ ہے اور تھوڑا بہت ریٹن بھی آتا رہے اگر ہے تو کم سے کم انویسمنٹ کتنی ہے پلیز دیکھئے میوچول فنڈ میں اگر ریٹن نہ آئے تو پھر اس کا فائدہ کیا تھوڑا بہت نہیں آج کل تو بہت بہت ریٹن آتا ہے بلکہ کلی ہمارے ایک دوست نے میرے سارے ایک بڑی اچھی پروڈکٹ کی جو ہے انویسمنٹ شیئر کی ہے اور آج کل گرتے ہوئے انٹریس ریٹ کے دور میں آئی تنگ وہ چھ مہینے کے لیے فنڈز کو آپ کے لوگ کر رہے ہیں ایک بہت اچھے ریٹ پہ سو میں اس بکر سوچ جاتا ہے کل یوٹیوب شو میں اس کا ذکر کروں گا بڑا مگر بہرحال تو بھائی ایسی بہت ساری پروڈکٹ ہیں زریناوان آپ کو اور بہت چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹ ہو جاتا ہے وہ آپ پریشان نہ ہو لیکن آدھی ہونا چاہیئے بندے کو اصل بات یہ ہے وقاس زفر چیما کہتے ہیں نیو کرنسی نوٹ نائٹ میئر فور بینکر اس یار نوٹ آویلیبل برانچ اس بار سٹیٹ بینک نے بینک دولت پاکستان نے کیا نئے کرنسی نوٹ پرنٹ نہیں کیے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا یار ویسے پھر یہ واقعی بینکر کے لیے نائٹ میئر ہوتا ہے جو بیچارے بینک میں خود کام کرتے ہیں ان کے اپنے لئے جو برانچ سٹاف ہوتا چلو پھر بھی کیش پہ ہوتا ہے ہماری طرح کے لوگ ہمارے خاندان میں ایک دفعہ لوگوں اپروچ کیا تھی پھر دوبارہ میرے پاس آئی نہیں دوبارہ ہو پیسے فیرنسی روڈ مانگنے کے لیے لیکن واقعی یار ہے ایشو ہے یہ بہت زیادہ اسلام علیکم عدی بھائی what's your eat plan زہیب ربانی نہیں میں کوئی اید کے خاص پلان نہیں ہوتے کچھ ہمارے خاندان میں مخصوص جگہوں پہ کھانے پینے کا سین ہوتا ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا اس بار ہو گا ہے نہیں بکاز زیادہ کچھ ایشو چل رہا ہے ٹینشن چلی رہے سانی پیدا کرے سب کے لیے سو آ بس اید ایسی گزرے کیوں میں لگ رہا سوتے ہوتے آ فران محمود کہتے ہیں سلام ٹو ایوری ایویون چار سدہ تینکیو اس کے علاوہ شہریار آیاز کہتے ہیں ریگارڈنگ پی سی بی فاسٹنگ ان سچ ٹریننگ ان کارکول یور ویوز ٹائم لائن شوڑ ایب بیٹر ان کے پاس اس کے علاوہ ٹائم آم اویلیبل نہیں پرابل ایک یہ بھی ہے زیادہ انکرانیوں کے پاس وقت نہیں ہے ابھی یہ وقت ہے پھر اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم آئے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم جب چلی جائے گی تو ہمارے پاس بہت مختصر مدد ہے پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کو آئرلینڈ جانا ام سوری آئرلینڈ جانا ہے پھر یوکے کا یعنی یوکے برٹش آئیلز کا دورہ ہمارا پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کے لی جانا ہے تو ٹائم ان کے پاس اویلیبل نہیں تب کھلاری روزہ جو نئی رکھنا چاہ رہے ہوں زیارے سختی کی وجہ سے وہ روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے لگ یہ رہے کہ کافی سارے کھلاری روزہ رکھ کے ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن خیل چلے ہیں یہ کوئی بات نہیں سب کا اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے اور پھر فہیم علی خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے جو بیسٹ ٹیچر ہیں کی ایو کے ان کا حال ہی میں کینیڈا میں جو ہے وہ انتقال ہوا ہے کینسر کی وجہ سے بھئی ان کے لئے ہم دعا گو ہیں امین سبح امین آہ دین وی ایف گوٹ شہزاد احمد جویا صاحب سیالکورٹ سے میسج کرتے ہیں تینک یو آنڈ تلہا اور حمزہ تینک یو دے گوئنگ ٹو سکول آمیر جاوید صاحب بہت شکریہ آپ نے راول پنڈی سے میسج کیا کہتے ہیں صبح سویرے کافی اچھی معلومہ مل جاتی ہیں اچھا لگتا ہے جیسے ایک فیملی ہو می اللہ بلیس یو تینک یو سو مچ میرے بھائی خوش رہے آپ لوگ سب آرائی اس واس دامان بھائی سجاد علی آٹھ بچ کے اکتالیس منٹ ہو چکے ہیں سن رائز شو میں عدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے گوڈ مارنگ جو دوسر نے پرگرام بھی چون ان کیا چلیں جلی سے کچھ بات کر لیتے ہیں آرے نہیں آرے ایک ادھر بڈے وش بڈے وش اب کوئی ویڈ کر رہے ہوں گے آم کہاں گے ہی بڈے وش یار آر خوی یار اوکے آم عدیل می سن حسیب جنجوہ اس سیلیبریٹنگ ٹوینی فرس برث رے ٹوڈے پلیس وش آرائی اچفاق جنجوہ صاحب کا میسیج آیا ہے اور ان کے صاحب زادے حسیب سیلیبریٹنگ اس ٹوینی فرس برث رے ٹوڈے حسیب اپی برث رے دیو میرے وش اوکے وش اوکے اوکے آرائی سلیں شلی سے کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل آئر لائنس کے حوالے سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے پریوٹائزیشن منسٹری کے حوالے اس کی جانب سے جس کو اب عبدالعلیم خان ہیڈ کرتے ہیں ان کی جانب سے ایک روڈ میپ سامنے آگئے اور اب لگ یہی رہا ہے کہ پی آئی اے کی پریوٹائزیشن ہوئے ہی ہوئے اب کہتا ہے 50% کام ہو گیا ہے یعنی حکومت نے تو مائنگ بنا لیا ہے اب بس کوئی بائیر بھی مل جائے اچھا بائیر کے لیے بھی جو ہے نا جو پروسپیکٹ بائیر ہے اس کے لیے بھی جو لیمٹ حکومت نے سیٹ کی ہے وہ بہت ہی اب نیچے کہنی کہ تیس ارب ڈالر کی ڈالر کہا روپے کی انہوں نے بات کی ہے کمپنی کے ٹرن اوور کی بات کی ہے وہ کوئی اتنی کوئی خاص ایسا کوئی اماؤنٹ نہیں ہے بٹ اپننگ اماؤنٹ ایسا ہنڈڈ ملین ڈالر یعنی ہنڈڈ ملین ڈالر سے جو ہے نا وہ آپ آغاز کریں گے اس کا اب اس کے اوپر کیا پرائز ملے گی ان کو یہ پتہ نہیں ایک چیز جو اس میں اوکے سمجھ میں آرہی ہے وہ یہ کہ جی کوئی اگر بہار کی ایڈ لائن آکے یا کوئی بہار کا گروپ ادارہ آکے پی آئی اے خرید پچھاتا ہے they have to have a local partner جس کے ساتھ ان کو partnership کرنی پڑے گی it has to be sort of a JV and something جس میں وہ پی آئی اے کو بائی آؤٹ کر سکیں لیکن کل کے جو ظاہر ہے جو بورڈ ہے پی آئی اے کا اس کو اس کی جو ہے وہ پہلے تو approval دینی ہے اور پھر اس کے بعد ایسی سی پی کی جانب سے جو ہے وہ نیچرلی اس کا approval آئے گا and once these things are done only after that ظاہر ہے یہ معاملات آگے چل سکیں گے لیکن timeline ہمارے سامنے آگئی ہے یہ جتنے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایسی سی پی سے approval اور بورڈ سے approval والانور جنرل میٹنگز اور یہ ساری باتیں یہ سب تین مائی سے پہلے جو ہے وہ ہو جائیں گے پرکوز تین مائی کو جو ہے وہ expression of interest تب سے طلب جو ہے وہ کیے جا رہا ہے now coming back to the point یہ کس طرح اس کی books کو جو ہے وہ پی آئی اے کی کلین کر رہے ہیں پرکوز اگر یہ اتنا ہی کام آسان ہوتا تو پھر ظاہر ہے یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اب یہ کریے رہے ہیں کہ پی آئی اے کی ایک holding company بنا رہے ہیں which is called پی آئی اے ایچ سی ایسے کوئی نام ہوگا اس کا پی آئی اے holding company اور جو پی آئی اے کے فلائٹ آپریشن ہے جو مین ایئر لائن ہے جو آپ کو بیچنی ہے وہ اس holding company کے اندر اس کی ایک سبسیڈری بن جائے گی now this is very critical because پی آئی اے کے ان کو بیسیکلی کرنا گیا ہے ان کو پی آئی اے کے دو بڑے مسئلے ایک تو یہ کہ اس کی negative equity ہے 660 عرب روپے کی negative equity یعنی losses accumulate ہوتے 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 پی آئی اے اپنی پوری کی پوری equity کھا گیا سب کچھ کر لیا یہ 660 عرب روپے جو ہیں وہ اس وقت negative equity کی فارم میں پڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ میں اور آپ ہی اس کو جو ہے وہ پرداشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی liabilities کے قریب ہیں یعنی جو واجبات ہیں پی آئی اے کے اوپر تو وہ کریے رہے ہیں کہ اس واجبات کا اور اس negative equity کا جو accumulated losses ہیں اس کا بہت بڑا حصہ لے جا کے وہ holding company کو دے دیں گے اور ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے پی آئی اے کے جو core operations ہیں کہ جو نئی company جو بھی آئے گی وہ ان تمام پی آئی اے کے جو legacy issues ہیں اس کا کچھ حصے کو own کرے گی اور باقی سرکار نے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیا سرکار کے اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ ظاہرہ ہم taxpayers جو ہے وہ اس کو اس کو نقصان کو جو ہے وہ بھر رہے ہوں گے سو ابھی سین یہ ہونا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ holding company کے پاس رہیں گی جیسے پی آئی اے کی جو properties ہیں بائی دے وے جو ان کے sales offices ہیں بڑی important locations میں جو ہے وہ ان کے sales offices بنے ہوئے ہیں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے لہور میں مال روڈ کی طرف ان کا آفس ہے ملتان میں عبدالی روڈ پتا ہے تھا مجھے کل سوید صاحب نے اور تمام شہروں میں important جگہ یہ holding company کے پاس رہیں گے یہ نہیں بیچ رہے یہ properties holding company کے پاس رہیں گی اور باقی چیزیں جو ہے وہ اب ایک ایسی شکل میں وہ لے آئے ہیں پی آئی اے کو کہ جس میں وہ بک سکے اب آرام سے دیکھیں یہ بہت بڑا کڑا امتحان ہے پاکستان کی ریاست کے لیے بکوز پی آئی اے آپ کو بتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کو پرائیوٹائز کرنے کی اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے یاد ہے جو آخری بار اس میں کوشش کی گئی تھی اگر میں غلطی پڑھ نہ ہو تو شاید وہ دو ہزار سولہ میں کوشش کی گئی تھی جس میں پروٹیسٹ ہوا تھا بکوز میں جس دفتر میں اس وقت کام کرتا تھا وہ پی آئی اے کے ہیڈ آفیسے قریب تھا تو وہاں پہ پی آئی اے کے ایمپلوئیز جا رہے ہوتا تھا اور ایک دفعہ فائرنگ ہو گئی تھی اس میں کہاں سے فائرنگ ہوئی کچھ نہیں پتا اور دو بچارے انجنئرز جو ہیں وہ اس میں جانبا حق ہو گئے تھے ایک تو ہمارے بلکہ محلے داری تھے نوڑنا سا بات کے آہ سو آہ یہ سرکاریں پیچھے ہٹ جایا کرتی نہیں بکوز پروسپیکٹڈ بائر بھی نہیں ملتا تھا اور یہ ساری چیز ہے اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو نہ کچھ تسلی ضرور دلائی گئی ہے کہ یار آپ اس کا تمام یہ چیزیں نپٹائیں اور انشاءاللہ we will be taking part in that انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ بول رہے ہوں بکوز سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یار میڈلیز سے کچھ گروپس ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو بائے کرنے میں پاکستانی کمپنی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کو بائے کر رہے ہوں گے بڑ بہرحال دیکھتے ہیں تو تین مارچ سے کیا مارچ بولے جا رہا ہوں تین مائی سے جو ہے اس کے ایکسپریشن آف انٹرس جو ہے وہ لیے جائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں اعلان کیا جائے گا کہ کونسی پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دی جا رہی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں سٹیل مل کے بعد یہ سب سے بڑی ہماری جو کہ ایک ناکام آپ جانتے ہیں اس نے بھی پاکستان کی پوری ڈیریکشن بدل دی تھی پاکستان کی پروگریس کی اور جو سٹیل مل کا جو فیلیر تھا ہمارا پریوٹائز کرنے کا اب دیکھتے ہیں پی آئی اے ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے لیٹس ویٹ ان سی ابھی آپ کل جو ہیں وہ آرمی چیز کی ملاقات بھی ہوئی یا زرداری صاحب سے تو اس میں تو باتیں تو یہی بوئی ہیں بولیے کہ جی آرمی کی خلاف خوش کے خلاف جو ایک سیاسی جماعت باتیں کر رہی ہے اس کے حوالے سے لیکن کئی نہ کئی یہ بات ضرور ہوگی بکاوز آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کی پریوٹائزیشن کے خلاف کونسی پارٹی وہ زیادہ شور کرتی ہے سو ہو سکتا ہے ان کو بھی زیادہ بتانے کو آئے ہوں کہ لیٹس ہیپن ملتے ہیں ہو سکتا ہے میرا خیال ہے سوچتے میں کیا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ڈونٹ گو انیویور ان کی پوستے ہیں وائکم آئی گائج ایک بار پھر سے خوش آمدی سانوائز شو ویدنی ادیل سو دیلاست فائیو این آف منٹس آف تودے شو ماؤز انساری صاحب کا میسیج آئے کہتے ہیں عدیل بھائی اسلام علیکم آج میرے دوست عرفان صدیقی بھی میرے ساتھ ہیں جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں تینکیو سو مارچ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب ویلکم ٹو گراجی سر انجوائیو سٹے اور ماؤز تینکیو سو مچ فور یور میسیج از ویل اس کے علاوہ آہ یا کوئی محفج اور رہ تو نہیں گیا ساکیب شان کہتے ہیں آج کا دن وہ واحد دن ہوتا ہے جس دن بٹو زندہ نہیں ہوتا بیسے واقعی سیریسلی بیل سیٹ فاہی مالی خان کہتے ہیں برو آئی سو آلسٹ آف کنٹریز بید ایکسٹرنل دیت سرپرائزنگی آل دیولپ کنٹریز بہار کے ملک سے وہ کرزہ نہیں لیتے بلکہ یہ ممالک اپنے جو ہے وہ آہ بانڈز بغیرہ اور ٹریجری بلز بغیرہ ایشو کر رہے ہوتے ہیں جس کو بہار کی دنیا آکے خرید رہی ہوتی ہے ہمارے دو ٹریجری بلز آمطور سے ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد اور عزا باکر صاحب جو ہے ان کی سٹریٹیجیٹی ہوت مانی پاکستان لانے کی شورٹ ٹرم پہ وہ کافی ڈالرز بھی یہاں پر لے کر آئے تھے بائی سیلنگ دوز ٹریجری بلز لیکن یہ جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن میں جاپان ایک بڑی زبدد ایکزامپل ہے امریکہ خود ہے ان کا بھی ڈیٹ جو ہے ان کا انٹرنل ڈیٹ ایک بہت ہی ایک خوفناک لیول پہ جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے بلکہ ایک انسسٹینبل لیول پر موجود ہے لیکن انفلیشن کا دیکھئے تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ ماشاءاللہ معاشی معاملات میں بڑا انٹرنس لیتے ہیں فہی انفلیشن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور سے اٹس دی ایکسس سپلائی آف مانی پیسے کی زیادہ گردش کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے یہ سلسلہ تو اس میں دو وجوہات کی بنا پر انفلیشن ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ لوگ چیزیں ڈیمینڈ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی سپلائی شوک لگ جاتا ہے ڈیمینڈ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو صرف ڈیمینڈ جو ہے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں ڈیمینڈ سرکار بھی کرتی اور حکومت بھی کرتی ہے بیکنز یاد رہے کسی بھی دنیا کے ملک میں سب سے بڑا جو بائر ہوتا ہے وہ حکومت ہی ہوتی ہے تو حکومت جب اپنے خرچوں کے لیے پیسے لینا شروع کرتے کرزہ لینے شروع ضرورت ہو یا نہیں ہو لیکن ہائی ویز بنا رہی ہو موٹر ویز بنا رہی ہو تو پھر ظاہر ہے ان سے چیزوں کی ڈیمینڈ جو ہے وہ بڑے گی آپ کرزہ بھی لے رہے ہیں ایک طرف کرزہ بھی آپ کا بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کا جو انفلیشن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے بیکنز وہ کرزہ لے کر آپ پیسہ مارکٹ میں ہی پھیک رہے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ مارکٹ میں اس کی گردش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور انفلیشن بڑھ رہی ہوتی ہے سو محض کرزہ آپ دیکھیں جاپان کا اتنا ڈیٹ ہے اتنا کرزہ ہے جاپان کا جو اپنا ان کی سٹیٹ کا جو انہوں نے کرز دیا ہے لیکن وہاں پہ انفلیشن نہ ہونے کے برابر ہے ابھی کچھ اللہ اللہ کر کے ان کے لیے جائے نا وہ انفلیشن بڑھی ہے جس پہ وہ کافی خوش ہے کہ انہیں اپنے انٹریس ریڈ مائنس سے جائے انہوں نے پوزیٹیف کر دی ہیں سو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ باتیں کہ ان کا آپس میں لنک لنک ضرور ہوتا ہے ہر چیز کا ایک نومکس میں ہر چیز کا کہنے کہیں کوئی لنک ضرور بن رہا ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اپنے ہائی لیول کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں انفلیشن زیادہ ہوگی انفلیشن زیادہ ہونے کی وجوہات پہ کافی دفعہ بات ظاہرے کی جا چکی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی کرنسی میں ہونے والی گراوٹ ہے پاکستان کی کرنسی میں جو گراوٹ ہوئی ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم کیونکہ امپورٹ بہت چیزیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہر جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اب تقریباً کوئی ستہ اسی فیصد جو ہے وہ دو سال کے پہلے جب روپیا کوئی تقریباً پونے دو سو پہ تھا آج وہ تقریباً پونے تین سو پہ ہے تو اب اندازہ کر سکتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ وہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں سارے سپلائی شاکس ہیں فلڈز آئے تھے یہ ساری چیزیں تھیں سو یا آل رائٹ چلیں جیس کے علاوہ ایٹ ایلیون پی ایم یسٹری آل میٹا سرورز شٹ ڈاؤن بلکل جی ایسا ہی ہوا مجھے آنسٹیز کی آہ میں کیونکہ سو رہا تھا اس وقت جب تک میں اٹھا اس وقت تک جو ہے وہ ان کی سرویسز جو ہے وہ بحال ہو گئی تھی لیکن واتس اپ انسٹرگرام فیس بک they were all hit by آوٹیج yesterday night اور دنیا بھر میں جو ہے یہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے and let us not forget I mean this is becoming یہ گزرتے وقت کے ساتھ کافی زیادہ آہ تباتر کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں یہ اب ہونے لگے ہیں because اگر آپ کو یاد ہو تو جب ابھی آہ زکر برک آہ اس کے آہ امبانی کے لانڈے کی آہ پری ویڈنگ میں گیا ہے تو تب بھی ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا the services were down I am sure پاکستان میں تو جب بھی services down ہوتی ہیں کچھ بھی ہو جائے لوگوں کا غصہ ایک ہی طرف گرتا ہے آہ تو ہم آہ معاملہ ہوا ہے یہ ہوا کیا ہوگا لیکن لکی لیے یہ معاملہ وہ ہوا نہیں تھا لیکن خیر چلیں جی اس کے علاوہ چلیں وقت آگیا آپ لوگوں سے اجازت لی جائے thank you so much for all this thing guys and thank you for all your participation and stuff اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے till then good bye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ بار